جیہاں پنجاب کنگز کے شاندار گیندباج نیتھن ایلیس نے مقابلے میں راجستانی خلاف چار وکٹ چٹکا کر سبی کو چوکا دیا پچھتر لاکھ کی بیس پرائز پر خریدا گیا تھا آسٹریلیا کا یہ شاندار گیندباج لیکن اب شاید اپنے دام سے کئی زیادہ کام دیتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جس انداز میں نیتھن ایلیس گیندباجی کر رہے ہیں اس سیزن سبی کو چوکاتے نظر آ رہی ہیں یہ پہلا مقابلہ نہیں تھا یہ دوسرا مقابلہ تھا نیتھن ایلیس کے لیے اس سے پہلے بھی ہم نے نیتھن ایلیس کے گیندباجی کا کمال دیکھا تھا کالکتہ نیٹ رائیڈر کے مقابلے خلاف کیونکہ اس طریقے سے وہاں پر بھی نیتھن ایلیس نے خوب گیندباجی اچھی کری تھی اور وہاں پر بھی اس کھلاڑی نے دیکھا جائے تو تین اوور میں ستائیس رن دے کر ایک وکٹ چٹکائے تھے لیکن اس مقابلے میں اس کھلاڑی نے چار اوور کر کے پورا یہاں پر تیسی رن دیا اور چار وکٹ چٹکاتے رہے ہیں وہ بھی ٹیلینڈر بھر لے باجوں کے نہیں بلکہ ٹاپ آرڈر بھر لے باجوں کے جس میں جوس بٹلر جوس جیاں ایک بہترین کھلاڑی جنہوں نے پچھلے مقابلے میں اردشہ تک لگایا تھا سنجو سیمسن کا یہاں پر وکٹ لیا دیب دت پڑی کل دیان پراغ یہ چاروی ویس فوٹر کھلاڑی اگر ان چارو کا صحیح سمیے پر وکٹ نہیں لیا ہوتا تو شاید یہ مقابلہ جیت جاتی یہاں پر راجستان کی ٹیم ایک سمیے پر تو ہیٹ ٹرک پر بھی تھے کیونکہ جس طریقے سے یہ گیند باجی کر رہے تھے یہ چوک آنے والا تھا آپ کو بتایا کہ پہلے پنجاب نے بلے باجی کر رہی تھی جس میں 177 ویرن چار وکٹ کے نقصان پر بنائے پرپ سمیرن سنگھ نے 34 گیند میں ساٹھ رن تین چھکے ساٹھ چوکے کی بدلت دھور نے 56 گیند میں چھاسی نو چھکے تین چھکے کی بدلت اور جتیش شرما نے سولہ گیند میں ستائیس رن جور بنائے تھا لیکن وہیں ہولڈر نے دو اور اشوین اور چہل کو ایک ایک سفلتا ہاتھ لگی 117 ویرن بہت بڑا سکور ہوتا لیکن دارجستان چیز کرتے کرتے 112 ویرن تک پہنچ گئی تھی 7 وکٹ کے نقصان پر 5 رن سے مقابلہ ہاری جس میں سب سے بڑا یوگدان سنجو سیمسن کا تھا کپتانی پاری 25 گیند میں 42 رن بنائے پانچ ہو کے ایک چھکے کی بدلت نیتھن آلیس نے جب ان کا وکٹ لیا تو 11 ویرن کی وہ آخری گیند تھے اور تب تک ٹیم کا سکور 11 ویرن پہنچ چکا تھا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نیتھن آلیس نے پھر ریان پراک کو شکار بنایا اس سے پہلے جوس بٹلر کو چلتا کیا تھا چھٹے اوبر میں پاور پلے کے 57 دن پر تب سکور تھا ٹیم کا تین وکٹ کے نقصان پر تو یہاں سے نیتھن آلیس کی گیندبال جی کی تاریف ہر طرف ہو رہی آپ کو بتائیں کہ شیمرون ہیٹمار اور دھروپ جوریل نے پورا مقابلہ پلڑ دیا تھا پندرہ گیند 32 رن دھروپ جوریل نے 3 چوکے 2 چکے کی بدلت مارا تھا شیمرون ہیٹمار نے 18 گیند میں 36 رن 1 چوکے 3 چکے کی بدلت لاسٹ کور کرانے آئے تھے سیم کا رن جنہوں نے آخری کور میں بہت کم رن دیئے تھے پندرہ رن وہاں پر ڈیفینڈ کرنے تھے اور اس کھلاڑی نے صرف پانچی رن سے جیت دی پنجاب کنگز کو یعنی کہ اچھے خاص طریقے سے اس کھلاڑی نے آخری کور کرتے ہوئے مقابلے کو بچا لیا دیکھا جائے تو نیتھن ایلیس کا ساتھ ارشدیب سنگھ نے دیا تھا چار اوڑ میں 47 رن دے کے دو وکٹ انہوں نے چٹکائی تھی ہرپریت برار نے دو اوڑ میں صرف پندرہ رن ہی دیئے تھے لیکن سب سے اچھی گیند باجی نیتھن ایلیس نے کری تھی دیکھا جائے تو اس کھلاڑی کو لے کر کافی چڑچائیں اس سیزن رہے گی کیونکہ سات میچ آئی پیل کا کھیلا ہے اور سات میچ کی سات پاریوں میں جب گیند باجی کرنے آیا تو یہ اس کا سب سے بیسٹ فگر گیند باجی نکلا جو چار وکٹ یہاں پر نیتھن ایلیس لیتے نظر آئیب دیکھتے ہیں باقی کا سیزن نیتھن ایلیس کے لیے کیسے جاتا ہے اور اگلے سیزن جب آکشن مائیں گے تو پچھتر لاکھ چیز تو لازمی بات ہے بہت زیادہ قیمت اس کھلاڑی کی ہونے والی ہے بن رہے چینل کے ساتھ اور اس مقابلے کے پلیئر آف دا میچ بھی نیتھن ایلیس سی بنے اور پنجاب لگا تار دوسرا مقابلہ سیزن کا جیتی ہے دیکھنے ٹروفی جیت پاتی ہے یا نہیں بہت بہت دھنیواد